اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریر سے ہوں گے اور ہم لوگ آئے ہیں نشاط لیلن پہ اور یہاں پہ لگی بھی ہے سمر سیل 25 to 50% آف ہے ہر چیز پہ جو بھی کلیکشن آئے بھی ہے جو بھی سٹور کے اندر کپرے ہیں ان سب پر جو ہے وہ 25 to 50% آف ہے میں نے آلریڈی جو ہے وہ اس کا پارٹ ون کل اپلوڈ کر دیا تھا آج پارٹ ون ہے اور کیا ہی خوبصورت سیل ہے ویسے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو سیل کے اندر جو ہے وہ انسٹیج ڈرسز دکھاتی ہوں مگر اس بار کیونکہ ہمیشہ کمنٹس آتے ہیں کہ پرٹ بھی دکھائیں تو پرٹ بھی انکلوڈ کی ہے اور یہاں پہ ڈمی پہ جو ہے یہ وائٹ ڈریس لگا ہے جو آپ سینٹر میں دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا خوبصورت ڈریس ہے اور یہ ہم لوگوں نے دو خریدے تھے اور ابھی مجھے اتنا احساس ہو رہا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے تو ہم لوگوں کو یہ ڈریس جو ہے ابھی سیل میں سے مل جاتا آرام سے ٹونٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ اس کے آف لگا ہے اور ہم لوگوں نے اتنا مہنگا اس کو بائی کیا تھا بارحال آج کا بلوک سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے بہت ہی خوبصورت ٹو پیس ڈریس مجھے اس کے فلاورز جو ہیں بہت پیارے لگے ہیں بہت پیاری فلورل ایمبرویڈری بھی ہے سلیوز کے اوپر انتہائی ڈیسنٹ جو ہے یہ ڈریس ہے کلر بہت پیار ہے نیک لائن پہ جو ہے وہ لیس ایمبرویڈری لیس لگائی ہوئی ہیں انہوں نے اور پورا ڈریس جو ہے اس کی لک بہت ایلیگنٹ اور بہت ڈیسنٹ ہے ہر ایج گروپ کا بندہ یہ والا ڈریس کو کیری کر سکتا ہے آپ ساتھ میں کیونکہ فلورل جو اس کے اوپر ایمبرویڈری ہوئی ہوئی ہے وہ کلر فل ہے تو آپ کسی بھی کلر کا جو ہے اس کے ساتھ ڈوبرٹا یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ٹو پیس کے اندر انہوں نے ٹراؤزر اور شرٹ ہی دیا ہوئے اور اوریجنل پرائز جو ہے وہ اس کی ون پورٹی نائن دیرہم ہے تو اس پہ جو سیل ہے وہ ٹوانٹی فائف ٹو ففٹی پرسنٹ آف میں لگا ہوگا تو آپ اگر ففٹی پرسنٹ آف پہ لگائیں تو ہاف پرائز پہ بھی بہت زیادہ ریزنیبل ریس ہے مجھے تو بہت پیارا لگا دوسرا جو پنگ مطبع پنگ کہہ لیں یہ والے جو کلر ٹون ہے نا یہ ساتھ لگے ہوئی تھے تو دوسرا مجھے یہ ڈریس اچھا لگا ہے یہ بھی ٹوپی سٹریس ہے شرٹ ہے بہت پیاری بیگی سلیوز ہیں اس کے اور بہت خوبصورت ایمبرائیڈری ہوئی ہے تھرڈ ایمبرائیڈری آپ دیکھ سکتے ہیں جو کلر کنٹراسٹ ہے وہ شرٹ کے کلر سے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے تو بی آنیس ایمبرائیڈڈ شرٹ بہت پیاری لگتی ہیں مطبع اس سے کمپلیٹلی ڈریس جو ہے نا وہ ایک دم کیجول سے فارمل لک میں آ جاتا ہے اور اس کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے اس کی سلیوز پہ ایمبرائیڈری ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلیوز میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے علاوہ فولی شرٹ جو ہے اوپر سے لے کے نیچے تک وہ ایمبرائیڈڈ ہے نیچے دامن بھی جو ہے وہ تھوئی ڈیفرینڈ ایمبرائیڈری ہوئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مگر پوری شرٹ ہی بہت پیاری ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس شرٹ کو بھی ہر ایج گروپ کا بندہ کیری کر سکتا ہے اگر میں پہننا چاہوں تو میں بھی پہن سکتی ہوں میری مدھر پہننا چاہیں تو وہ بھی پہن سکتی ہوں یہ بات اس کی بہت اچھی نشارت لے رہنگی تو مجھے کے بات ہمیشہ ہی سے بہت پسند آتی ہے کہ ڈریس ڈیزائنز جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں بارال یہ ہے ٹو پیس ڈریس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سٹائل کوڈ بھی دیکھ لیجئے کپی ٹو ٹو سیونٹین وہ آپ ویب سائٹ پہ کر جا کے لیکھنا چاہیں تو آپ کو اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں اس ڈریس سے ریلیٹڈ وہ مل جائیں گے اور پرائز بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی نیچ ڈریس جو مجھے اچھا لگا ہے وہ یہ ہے اگین یہ ایمبرائیڈڈ ڈریس ہے مگر ٹو پیس ڈریس نہیں ہے یہ ٹری پیس ڈریس ہے سلیوز آپ دیکھیں کتنی پیاری ہے پورا ڈریس ہی بہت خوبصورت ہے فولی ایمبرائیڈڈ ہے اور بہت پیاری مجھے بات اس کی یہ لگی ہے کہ کافی اس پہ ڈیفرنٹ ایمبرائیڈری ہوئی ہے جیسے ہم نے لاشرٹ دیکھی تھی اس پہ ہر جگہ سیم ایمبرائیڈری تھی مگر یہاں پہ انہوں نے بہت خوبصورت ڈیزائن کی ایمبرائیڈری کی ہوئی ہے بہت پیاری ڈیزائننگ کی ہوئی ہے کلر کنٹراسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سولیڈ کلر جو شرٹ کا ہے وہ بہت ہی پیار ہے اور اس کے اوپر جو انہوں نے ایمبرائیڈری کی ہے وہ بھی بہت پیاری لگ رہی ہے اسپیشلی مطبع جو کلرز یوز کی ہیں اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈریس کتنا اٹھ گیا دامن پہ بھی ہوئی ہے کرتہ سٹائل میں ایمبرائیڈری ہے اور اس سے زیادہ ایک اور میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ اس شرٹ سے زیادہ خوبصورت جو ہے وہ اس شرٹ کا ڈھوٹٹا ہے میں نے پہلے یہ سمجھا کہ یہ ٹو پیس ہے اس وقت میں نے دھیان نہیں دیا اور میں نیکس ڈریس پر آگئی پھر بعد میں جو ہے وہ مجھے میری بہن نے بتایا کہ نہیں یہ ٹو پیس ہے اور اس کا ڈھوٹٹا بھی بہت پیار ہے سارے ہی ڈریسز اتنے اچھے تھے کہ آپ کا دھیان یہ تھا کہ میں جلدی سے اس کو کروں پھر میں نیکس پہ جاؤں تو ابھی ہم اس کی پرائیس دیکھتے ہیں اور پھر میں آپ کو ساتھ ہی میں جو ہے وہ اس کا ڈھوٹٹا دکھاتی ہوں اس کی جو پرائیس ہے وہ ہے 360 دیرہمز تو اس پہ 25 to 50% میں آف ہو گا اس کا سٹائل کوڈ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اور وہ آپ ویب سائٹ پہ جا کے اگر ٹائپ کریں تو آپ کو اس کے ریلیٹڈ ساری ڈیٹیلز مل جائیں گے بہرحال یہ جو ہے وہ اس کا ڈھوٹٹا ہے جورجٹ کا ڈھوٹٹا ہے مگر اس پہ سیم ایمبرویڈری ہوئی ہوئی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شرٹ پہ ہوئی ہوئی ہے چھوٹے بنچیز پہ بنے ہوئی ہے فلورس کے اور بڑے والی بھی بنے ہوئی ہیں مگر بہت ہی خوبصورت ہے اس کے علاوہ چاروں کارنرز پہ بھی ایمبرویڈڈ لیس لگی ہوئی ہے مجھے اس کا ڈھوٹٹا بہت پیارا لگا شرٹ ایٹسیلف بہت پیاری ہے اور ڈھوٹٹا بھی بہت ہی خوبصورت تھا نیکسٹ ریس پہ آتے ہیں بلیک ڈریس ہے بلیک تو بی ہونس جو ہے بہت ہی ایک ڈیفرینٹ اور یونیک کلر ہے اور ہر بندے ہی کو بہت پسند ہے پرائیس تو آپ نے دیکھ لی ہوگی ایمبرویڈری ڈریس ہے یہ اور بہت منیمل ایمبرویڈری ہوئی ہے جو کہ بہت اس کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے ریڈ کلر کی ایمبرویڈری ہے تھوڑا سا وائٹ جو ہے وہ کلر کا اس میں ایڈ انہوں نے کیا ہے فلورل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیک لائن پہ جو ہے وہ ایمبرویڈری ہوئی ہے جیسے کشمیری کرتوں کی ہوتی ہے یہ کچھ اس طریقے سے ہے مگر مجھے یہ ڈریس بہت ہی زیادہ خوبصورت لگا تھا بہت ہی خوبصورت تھا یہ بھی شیٹرن ٹراؤزر ہے مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب بیار ہے اور سیل اس پہ بھی لگی ہوئی ہے سب سے بیاری بات ہی ہے کہ آپ کو شاپ میں ہر چیز کے اوپر سیل ملے گی مجھے ایسی سیل بہت پسند ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو شاپ سے پسند آ ہی جاتا ہے تو پھر سیل ہر چیز بھی لگی بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ جو نشاط لیلن ہے سپیشلی یہ چیزیں کچھ ادھر وہ موجود ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں جیسے سپیشلی آرابک ڈریسز جو گھر کے اندر پہنے جاتے ہیں وہ والی ڈریسز جو ہیں پاکستان میں نہیں ہوتے مگر یہاں کی کیونکہ کلچر کے لحاظ سے بھی تھوڑا ان لوگوں کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی میں ڈریسز آج آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ وہ بہت ہی پیاری ہیں اچھا نیکس اگین پنگ ٹون کی ہی اندر میں آپ کو ڈریسز دکھا رہی ہوں کیونکہ یہ کلر مجھے آج کل بہت پسند آیا ہے اس کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سلیف کی ڈیزائننگ کتنی پیاری ہوئی ہوئی ہے ایمبرائیڈری سلیفز پہ ہوئی ہوئی ہے لوز سلیفز ہیں ہر شرٹ کے یہ بات میں نے نوٹ کی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ آلٹر کروانا چاہے تو آپ اپنی پسند سے پھر اس کو فٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ لوز ہی چھوڑنا چاہتے ہیں تو لوز ہی چھوڑ دیجئے اور سیم اگین اس پہ بھی کرتہ سٹائل میں ایمبرائیڈری ہوئی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے خود بھی اس پہ ڈیزائننگ کیوئی ہے تھریٹ سے جو میں آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا اور یہ ہے اس کا ڈبٹا جارجٹ اگین جارجٹ کا ڈبٹا مگر اتنا خوبصورت بہت ہی پیارا کام ہوئی ہے آپ اس کی چاروں سائٹس پہلے دیکھیں مجھے تو یہ سائٹس بہت پیاری لگتے ہیں جو ایسے بنی ہوئی ہوتی ہیں گول سی اور ڈبٹے پہ جو فلورل پرنٹ کہہ رہی ہے ایمبرائیڈری ہوئی ہوئی ہے وہ بہت پیاری تھی بہت ہی حسین ڈبٹا تھا اگر یہ اکیلے اس ڈبٹے کو سیل کرتے تو میں تو اس ڈبٹے کو لازمی لے لیتی ڈریسز تو ایک سے بڑھ کے ایک ہے ایک آپ ڈریس دیکھیں گے اس کے بعد آپ کو دوسرا ڈریس اچھا لگ جائے گا اب یہ ہی ڈریس ہے آپ یہ دیکھ لیجئے 350 جو ہے وہ اس کی پرائس ہے یہ 3 پیس ڈریس ہے ڈبٹا بہت پیار ہے نیٹ کا اس کا ڈبٹے شٹ اگین بیگی سلیوز کے ساتھ ہیں امبرائیڈڈ ہیں اچھا جتنی بھی شٹس ہیں آل موسٹ ساری کی ساری امبرائیڈڈ ہیں بہت زبردست ڈیزائننگ کی وی ہے اور سپیشلی اگر انہوں نے ساتھ میں ڈبٹے ایڈ کی ہیں تو ڈبٹے بہت ہی زیادہ پیارے ہیں اور اتنے زیادہ اس کے اوپر کام ہوا ہے کہ اچھے خاصی وہ ڈریس پہ ویلیو ایڈ کر رہے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دامن پہ بھی کام ہوا ہے اور بہت ہی زبردست انہوں نے اس کو پورا اوورال بنایا ہے نیٹس میں یہ دیکھ رہی تھی منکن پہ فروک گرین کلر کا بہت پیارا لگ رہا تھا بہت ہی زیادہ خوبصورت سپیشلی جو اس کا ڈبٹا تھا وہ بہت پیارا تھا میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اس طریقے کا فلو اگر ہم لوگ سٹیچ کرواتے ہیں تو آتا نہیں ہے مگر ابھی آ رہا تھا اور یہ اچھا لگ رہا تھا کافی زیادہ آگے سے جو ہے یہ اوپن فروک ہے ٹھیک ہے مدھت بٹنز نہیں لگے ہوئے مگر کلیاں اتنی زیادہ بنی ہوئے تھا خوبصورت جو ہے وہ اس کا گھیر آ رہا تھا اور اس کے علاوہ ڈبٹا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ پہ کام ہوا ہوئے نیک پہ کام ہوا ہوئے سلیس پہ کام ہوا ہوئے ڈبٹے پہ سیم ایمبرویڈریڈ ہے اور سیم ہی انہوں نے اگین جارجٹ کا ڈبٹا ہی اس کی ہے مجھے جارجٹ کا ویسے بھی میٹیریل جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے فینسی ڈبٹوں میں آ جاتا ہے اور ساتھ میں ایمبرویڈری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری ایمبرویڈری ہے یہ پورا تھری پیس ڈریس یہ بہت ہی پیارا ڈریس ہے بہت پیارا آپ بلیف کریں کہ جو بھی بندہ شاپ پہ آ رہا تھا وہ سارے کے سارے اس ڈریس کو نوٹ کر رہے تھے کہ یہ آپ کہہ لیں کہ لاس پیس تھا جو کہ منکن پہ لگا تھا یہ سارے سولڈ آؤٹ ہو چکے تھے نیکس ڈریس ہے یہ گرین جیسا میں نے آپ کو پہلے ابھی پینک ایک ڈریس دکھایا ہے جو کہ فولی ایمبرویڈری تھا یہ گرین بھی فولی ایمبرویڈری ہے مگر تھوڑی ڈیفرینڈ ایمبرویڈری ہے تھوڑے زیادہ فلاورز ہیں اس کے اندر تھوڑی مطلب یہ کہہ لیں کہ وہ تھریڈ ایمبرویڈری تھی یہ تھوڑی زیادہ ہیوی لک ایمبرویڈری ہے اور بہت خوبصورت گرین کلر اس کے اوپر جو ایمبرویڈری سپیشلی انہوں نے جو کلر کنٹراس کی ہے وہ بہت اٹھ رہا ہے تھری پیس یہ ڈریس ہے اور فور ففٹی اس کی پرائس ہے سٹائل کورڈ آپ جو ہے وہ پوس کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو برجیس کرنا چاہے تو ارام سے آپ ویب سائٹ پہ جا کے اس کی ڈیٹیلز اور سائزنگ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سائز کا ہمیشہ ایشو آپ لوگ جو ہے وہ کمنٹس میں بتاتے ہیں تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ سائز بھی وہاں سے آرام سے آپ کو میجرمنٹس کا اندازہ ہو جاتا ہے اچھا ہم جس ریک پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ آلموس سارے کے سارے جو ہیں وہ گرین کلرز کے ہی یا گرین ٹونز کے ہی ڈریسز ہیں کرتے میں کہہ لیں فروکس میں کہہ لیں شرٹس میں کہہ لیں تو یہ بھی ایک ہے مہندی کلر کا گرین اور اگین ایمبرویڈری اس پہ بھی ہوئی بھی ہے دامن پہ دیکھیں کتنی پیاری ایمبرویڈری ہے میں آپ کو پاس سے دکھاتی ہوں اور یہ جو ابھی آپ گرین شیڈ دیکھ رہے ہیں کیونکہ لائٹس ہے تو صحیح پتہ نہیں چل رہا مگر اگزیکلی یہ گرین شیڈ ہے انتہائی خوبصورت ریس ہے مجھے بہت تیارہ لگا اتنی ایلیگنٹ اس کی لک ہے آپ کسی بھی اس کو کیجن پہ آرام سے پہن سکتے ہیں اور بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے انہوں نے اس کی سلیفز کو ڈیزائن کیا ہوتا میری خالہ جانا ہے وہ اس طریقے کی سلیفز پہنتی ہیں تو جیسے میں نے اس لیفز دیکھی تو مجھے ان کی سلیفز یاد آگئی برحال پرائس آپ لوگ اس کی دیکھ سکتے ہیں 350 اس کی پرائس ہے اور اب اس کا ڈبٹہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ جتنے بھی ڈریسز ہیں ان سب کے ہی ڈبٹے بہت پیار ہیں ایک سے بڑھ کے ایک اور سیم اس کا بھی یہی ہے اس کا ڈبٹہ بہت ہی زیادے پیار ہے جو سیم ایمبرویڈری دامن پہ ہوئی بھی ہے وہ ہی ایمبرویڈری کی جو پٹی ہے وہ انہوں نے ڈبٹے کے کورنرز پہ بھی لگائی بھی ہے جو آپ کو دیکھ ہی رہی ہوگی کیونکہ اس ایمبرویڈری کی ڈیزائن کے اندر اتنے خوبصورت خوبصورت چھوٹے چھوٹے برڈز بنے ہوئے ہیں تو کافی ڈیفرنٹ تھا اور بہت ہی خوبصورت ڈریس تھا میں اس بار نشات لیلن کی سیل کو لے کے اتنی ایکسائیٹیٹ تھی ایک سے بڑھ کے ایک ڈریس پیارا لگ رہا تھا اور سپیشلی میں ہمیشہ پریٹ نہیں دیکھتی ہوں مگر اس بار مجھے جو ہے وہ پریٹ بہت ہی اچھے لگی ہے ابھی ہم نیس ریک پر آئے ہیں اور یہ سارا آب وائٹ اور وائٹ کلرز کے ریکس کو لے کے اب اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن جیسا جو ہے وہ کام ہوا ہوئے مجھے یہ بہت پیارا لگا تھا سلیپس پہ تھوڑی سی انہوں نے ڈیزائنگ کیا مگر اس سے کمپلیلی لک ہی چینج ہو چکی ہے اور آپ نیک بھی دیکھ سکتے ہیں نیک پہ بھی ہلکا ہی سکام ہے مگر چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل سے بہت ڈیفرنس آ جاتا ہے پورے ڈریس میں اچھا آلریڈی کیونکہ بہت نماز چکا ہے تو میں اس ڈریس کے بات جو ہے بس باقی جو انشاءاللہ ویڈیو ہے وہ کل اپلوڈ کروں گی اور یہ ہی بھی یہ لاز ڈریس میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہے تو انشاءاللہ باقی جو اس کا پارٹ ہے وہ میں کل اپلوڈ کروں گی تو اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجے اور بیل ایگن ضرور دوبالیں تاکہ آپ سے کل کی ویڈیو مسنا ہو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ